کاشف رفیق کی جانب روک کر لیتے ہیں جو کہ اس وقت عمران خان چوک پر موجود ہیں کاشف آپ ہمیں بتائیے گا عمران خان چوک پر بھی کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید بھی اپ ڈیٹ کر دیں جی بلکل یہاں پر پولیس جو ہے وہ بلکل ہائی الرٹ ہے اور پنجاب پولیس نے جو ہے وہ انر کور کیسے سیکیورٹی وہ سمالی ایف سی کے ایلکار بھی ہاں موجود ہے آپ سے چند لمحے قبل بنی گالا میں جو کارکنان موجود ہیں خواتین و مرد ان کے لیے کھانا لے کے جانے والی دو گاڑییں جو ہیں وہ پولیس نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں اور ان کے ڈرائیور بھی جو ہے پولیس نے گرفتار کر لی ہیں گاڑیوں میں جو کھانا تھا کافی زیادہ کھانا تھا جو کہ وہاں کے کارکنان کے لیے اور جو لوگ بنی گالا اوپر عمران خان کی رہائش کا موجود ہیں ان کے لیے کھانا تھا لیکن پولیس نے دونوں گاڑییں کھانا اور ان کے ڈرائیور کھانا لانے والے ان کو بھی حراست میں لے لیا ہے اس کے علاوہ جو کارکنان یہاں پہ موٹسیکل پہ یا پیزل سائیڈوں سے جو یہاں سے جا رہے ہیں یا یہاں سے نکلنے کی کوششی کر رہے ہیں پولیس ایڈنٹیفائی کر کے ان کو بھی گرفتار کر رہی ہے بقاعدہ بنی گالا جانے کے لیے شنافتی کارڈ کے اوپر بنی گالا کا آڈریس ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے اس کے علاوہ جس میں شک ہو رہا ہے کہ یہ طریقہ انصاف کا کارکن تھا اس کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے کیونکہ شیلی اور شیلنگ پتھراؤں اور شیلنگ کے بعد کافی کشیرہ صورتحال ہے اور پولیس نے بلکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل کسی قسم کا کوئی سمان کوئی خوراق کسی قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ بنی گالا کی طرف نہیں چھوڑ رہے اور عمران خان چھوڑ پر ہر گاڑی کی تلاشی لی جا رہی ہے اور جو کارکن جو گاڑی اس طرح کی فیسلیٹی لے کے اوپر جا رہی کوشش کر رہی ہے اس کو پولیس نے اپنی حراست میں لے رہی ہے اور تھانے منتقل کر رہی ہے یہ جو یہاں پر جو پولیس کے عالی افسران موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر پر امن ضرور تھے اور جب پتھاؤ کیا ہے تو اس کے بعد ہم نے شہلنگ کا معاملہ شروع کیا اور ہم تو جو ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں جو آئی جی کے آرڈرز ہیں ان کو اوے کر رہے ہیں ہم کسی کے ساتھ نہ پسادم چاہتے ہیں نہ کسی کے ساتھ زیادتی چاہتے ہیں لیکن پولیس کے اوپر جو پتھاؤ کرنے والے ہیں ان کو ضرور گرفتار کیا جائے گا ان کو ایڈنٹیفائی کیا جائے گا اور ان کی گرفتاری کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا جو کارکنان بنی گالا پر موجود ہیں ان کا کھانا اس لیے کمزے میں لیا گیا کہ کسی کے ساتھ بھی جو سپلائی ہے وہ بنی گالا لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے